بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان کربلا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو کہ ایک حاشمی تھے جزید کے کوفے کے کمانڈر نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے بھی جزید کی بیعت کا انکار کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اس وقت کوفے کا کمانڈر شمر تھا شمر نے حضرت مسلم بن عقیل سے آخری خواہش پوچھی انہوں نے وہاں پر مجود اپنے اشتہ دار جو کہ شمر کے سپاہی تھے اور حاشمی بھی تھے جن کا نام عمر ابن سعید تھا ان کو کچھ وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا کچھ ادار ہے وہ ادا کر دینا اور میرا حد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک پہنچا دینا اس کے بعد کوفے کے کمانڈر نے دردناک موت دے کر سرطن سے جدا کر دیا اور انہیں شہید کر دیا اس کے بعد کوفے کے کمانڈر نے عمر ابن سعید کو مکہ کی طرف بیجا تاکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا راستہ روک سکیں اور جزید کی بیعت کروا سکیں یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا دوسری طرف زہیر ابن کین جو ایک بہت بہادر جنگ جو تھے لیکن کافی عرصہ سے لڑنا چھوڑ دیا ہوا تھا ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ میں ساتھ جانے کی دعوت دی پہلے تو ان کا ارادہ نہ تھا پھر ان کی بیوی نے ان کو موٹیویٹ کیا تو آپ حضرت امام حسین کے حیمے میں چلے گئے جب واپس آئے تو خوشی سے آئے کہ مجھے امام حسین کے ساتھ لڑنے کا موقع ملا بیوی نے بھی جنگ میں ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی پر زہیر ابن کین نے منع کیا اور طلاق کا کہا تاکہ شہید ہونے کے بعد بیوی آرام سے زندگی گزار سکے بیوی نے سوچا اگر طلاق دے دیں گے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافلے کے ساتھ جانے سے روکنے کے حق دار نہیں رہیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرولوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کو ایک حطاب کیا اور بتایا جو بھی ساتھ جائے گا وہ مارا جائے گا ان میں زہیر ابن کین نے کہا اگر میں ایک ہزار دفعہ بھی مارا جاؤں تو بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا جب ہم حق پر ہیں تو مرنے سے کیا ڈرنا کیونکہ مرنے کے بعد ہم رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو جا رہے ہیں حضرت امام حسین نے تمام روشنی بند کر دی تاکہ کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو اندھیرے میں چلا جائے اور اسے کوئی بھی شرمندگی نہ ہو اگلے دن صبح کربلا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آگئیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زہیر ابن کین آگے آئے اور کوفے والوں کے امان کو جگانے کی کوشش کی اے کوفے والوں جس جنگ میں تم جا رہے ہو اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے یہ مال و دولت دنیا سب فانی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدوار میں پیش حدمت رہا ہوں اور چار حلفائے راشدین کے ساتھ مل کر کئی جنگیں لر چکا ہوں تم ایسی ایک بدنصیب امت ہو جو اپنے نبی کے نواسے پر تلوار تانتے ہو میں اس سے بھر کر کوئی گناہ نہیں سمجھتا تم کوفیوں سے پوچھتا ہوں عراق کے بادشاہی زیادہ عزیز ہے یا ہماری جانے خدا کی قسم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری دعوت کی وجہ سے عراق آئے ان کی اور کوئی نیت نہیں سوائے تمہاری ہدایت کے ان پر لگائے گئے تمام الزامات صرف تحمد کے سوا کچھ نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے اس کے باشمر نے اپنے سپاہیوں سے ان پر اٹیک کر دیا اور زہیر ابن کین بہت بہادری سے لڑے اور دشمن کا مقابلہ کیا کچھ دیر بعد آزان ہوئی تو لرائی رک گئی پانی کی پیاز بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ کوفے کے کمانڈر نے ان کا پانی بند کر دیا ہوا تھا پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافلے نے نماز آدھا کی اور یہ نماز حضرت زہیر ابن کین کی امام حسین کی امامت میں آخری نماز تھی دوسری طرف شمر کی فوج نے سوچا اگر نماز آدھا کرنے دی گئی تو کوفے والے سمجھ جائیں گے ہمیں دوکھا دیا گیا ہے کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی اپنے دین و حق پر ہیں اس طرح آدھے لوگ نماز پڑھتے تھے اور آدھے لوگ ان کی حفاظت پر معمور تھے شمر کے کچھ سپائیوں نے نماز کے دوران ان پر اٹیک کر دیا اور تیر برسانا شروع کر دیئے بہت سے عاشقِ حسین شہید ہو گئے اس طرح زہیر ابنِ کین بھی لڑتے ہوئے بہادری کے ساتھ شہید ہو گئے ماں کے سامنے ان کے بیٹے شہید ہوتے رہے اس کے بعد ابو وحاب میدان میں آئے جن کی شادی کو ابھی بیس دن بھی نہیں ہوئے تھے عشقِ حسین میں وہ بھی میدان میں لڑنے چلے گئے وہ بھی بہت بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے پھر ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور سر تند سے جدا کر دیا گیا ان کی بوڈی کو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں بیج دیا اور کہا یہ سر اور بوڈی ایک توفہ آپ کے لئے ہے اس کے بعد شمر نے سب پر اٹیک کیا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بہادری سے لڑے اور دس محرم اکسٹھ ہجری کو لڑتے ہوئے امامِ حسین شہید ہو گئے اور ان کے ساتھی بھی شہید کر دئیے گئے اور آپ کا سر بھی تند سے جدا کر دیا گیا شمر کی فوج نے لاشوں کی بہت بے حرمتی کی اور تمام حیموں کو آگ لگا دی کیونکہ جیسے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا کہ کوفے والے جو حد امام حسین کو لکھتے رہے وہ ثبوت تھے جنہیں کوفے والوں نے ہر صورت ہتم کرنا تھا جو لوگ بچ کے ان سب کو قیدی بنا کر جزید کے دربار میں لے گئے اس وقت جزید شام میں موجود تھا ان سب کو جان بوچ کر لمبے راستے سے شام لے کر جایا گیا کیونکہ چھوٹے راستے میں لوگ تھے اور وہ لوگ جب سب دیکھتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے اور اس طرح یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا یہ ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی بہت بڑی قربانی ہے جو انہوں نے پوری امت مسلمہ کے لئے دی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ